اتنے زیادہ پاکستان کو تھریٹس مل رہے ہیں یہ جو ان کا الیکشن یئر شروع ہو جائے گا اگلے سال اس کا کیا امپلیکیشنز ہیں اس پر اس وقت جو بھی وجہ ہے اور جو وجہات ہم نے بتائی ہیں کہ امریکہ کی الیکشنز ہو رہے ہیں امریکہ نے ناکامی حاصل کی ہے افغانستان میں اس کے جو ایکسپیکٹیشنز سے اس سے بہت کم ہیں جب اس قسم کے حالات ہیں اور آپ کی اوپر دباؤ ہے اور آپ کی ریاست بڑی کمزور ہے آپ میں سخت اختلافات ہیں آپ کی گووننس آپ کا کرپشن آپ کی سب کچھ ہے تو آپ جو ہے آپ ایسی پولیسیز بنائے جس سے کہ کوئی کیا وہ ان ریال ٹرم وہ پولیسیز کیا ہے جی اس وقت جو جواب پاکستان دے رہا ہے وہ درست نہیں ہے یہ جواب آپ کے نزدیک نہیں ہونا خیال میں دیکھئے پبلک میں تو شاید جو جواب دے رہے ہیں وہ شاید ٹھیک بھی ہوں چونکہ ہم مرال لوگوں کا نیچے نہیں کرنا چاہتے لیکن پرائیوٹ میں جو جواب دے رہے ہیں وہ مختلف ہونا چاہیے مطلب یہ میرا کہنے کا ہے یعنی پاکستان کو جو اس کے حکانی گروپ کے اوپر حملہ کر دینا چاہیے نہیں بلکل نہیں وزیرستان کے اندر یہ تو آپ نا ڈیڈکٹ کریں جو ڈیڈکٹ نہ کریں نا دیکھیں کرنا یہ چاہیے کہ ان کا جو الزام ہے کہ آپ ان کی مدد کر رہے ہیں فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں آپ ان کا عام ہے تو ان سے کہنا چاہیے کہ بھئی یہ بلکل حقیقت سے منافی ہے یہ غلط ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری صرف انٹریسٹ یہ ہے اور حقیقتاً بھی یہ ہونا چاہیے اگر اس سے تجاوز کریں تو پھر یہ ممکن نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ چونکہ امریکہ نے پبلک فورا کے اوپر سینٹ کمیٹی میں جا کے دنیا بھر کے ذرائع بلاک کے سامنے پاکستان پہ الزام لگایا کہ پاکستان پروکسی جنگ ہمارے خلاف کر رہا ہے چنانچہ پاکستان کے وزیراعظم کو وزیر خارجہ کو و ملٹری چیف کو بولنا پڑا اب اس کے بعد اگر امریکہ behind the scenes اس پہ negotiation کرتا ہے تو پاکستان بھی behind the scenes negotiation کرے گا اور یہ جو differences ہیں دونوں کنٹریز کے درمان میں behind the scenes چل رہے ہیں اور یہ بات ابھی سے شروع نہیں ہوئی جب strategic dialogue کا دوسری سا راؤں گیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کہاں سے شروع ہوئی یہ کہانی strategic round کا جب واشنگٹن میں اکٹوبر 2010 میں third round ہوا جس میں میں گیا تھا اس کے بعد واپس آکے پاکستانی military اور intelligence نے ایک بڑے high level کی پاکستان میں میٹنگ کی پنڈی کے اندر جس میں select media کے لوگ موجود تھے جس میں top officials نے نقشوں کے ذریعے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمارے اور امریکہ کے درمیان میں افغانستان کے اوپر اور افغان طالبان کے اوپر بڑے serious differences ہیں اور وہ کیوں ہیں اور اس چھ سات گھنٹے کی میٹنگ میں یہ بات بڑی موید کیا فائدہ ہوا کہ مائک ملن اور ہمارے ایک جنرل کیانی کے درمیان اتنی اچھی relationship تھی اس کے باوجود انہوں نے بیٹھ کے اپنی ایک hearing کے اندر یہ فرما دیا کہ وہ تو بالکل انہوں نے ایڈ انا بیٹھ کیا ہے دیکھیں مائک ملن نے ایشیوز تو ایشیوز تو ہیں اس میں وہ تو ایشیوز تو ریفرنلی ہیں لیکن یہ تو امریکنز کا ایک style ہے چونکہ امریکنز کی narrative shaping ability بہت پوفل ہے لیکن امریکی جب ایک چیز کہہ دیتے ہیں اندی انٹرناشنل میڈیا لیکن ایسی ہمارے ایک بہت بہت اخبار ماشاءاللہ ایسا ہے جس میں ایک خاتون جنرلسٹ جو ہیں وہ روز امریکن سی آئی اے اور سٹیٹ دپارٹمنٹ کا پرسپیکٹیب مانوان چھاپتی ہیں واشنگٹن سے اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ اگر ایک امریکن جنرلسٹ ایسا ہوتا جو پاکستان میں ہوتا اور ایک امریکی اخبار کے اندر وہ روز جاتا اور آئی ایس آئی سے اپنی instructions لیتا یا پاکستان کے foreign office سے تو امریکی اس کی زندگی ختم کر دیتے وہ اخبار بند ہو جاتا تو ایسی بات نہیں پاکستان میں بھی 50% public space جو ہے وہ امریکنز ہی رن کرتے ہیں انفیکٹ میڈیا کے اوپر تو بہت بہت زیادہ ہے جب پچاس ملین دولار محید ام گوئنگ تو have to thank you now at this point thank you طلد مسود صاحب بہت شکریہ آپ کا پرگیڈے شاکت قادر ہمیں join کرنے کا ناظرین ہم نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے وہ contours رکھیں کہ اس وقت جو پاکستان کے اور امریکہ کے کشیدہ ہوتے ہوئے تعلقات ہیں ان کی اصل حقیقت کیا ہے I think اس مقام پر مجھے conclude کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے لیکن ایک سوال جو بہت important ہے ہمیں یہ سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ جو تمام گفتگو ہو رہی ہے اس تمام گفتگو میں parliament کہاں ہے اس تمام گفتگو میں سیاستدان کہاں ہیں اور اس تمام گفتگو کے اندر پاکستانی قوم کو اعتماد میں دینے کے لیے فوج کے علاوہ کون سے لوگ ہیں آگے جو پاکستانی قوم کو اعتماد میں لے رہے ہیں اور consensus building کر رہے ہیں اگر یہ پاکستان کی policy cost کری ہے جیسا کہ پرائم منسٹر صاحب نے آج فرمایا ہے تو اس کے اوپر پاکستان کی قوم کے ساتھ پاکستان کے پرائم منسٹر نے اور parliament نے کیا consultations کی ہیں اب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ